نکاح میں کیسی کیسی رسمیں ہمارے سماج میں سوسائیٹی میں مسلمانوں میں درائی ہیں جس کی وجہ سے شادیاں مشکل ہو گئی ہیں سنت سے ہٹ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے یہ شادیاں اور نکاح کے رشتے دور جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ نکاح کی برکتیں نہیں ہیں نکاح کے اندر جو رحمتیں پائی جانی چاہیے وہ نہیں موجود ہیں نکاح کی وجہ سے انسانی زندگی میں جو سکون آنا چاہیے جو راحت پیدا ہونی چاہیے وہ مفقود دکھائی دیتا ہے آؤ دیکھتے ہیں شادی کتنی سادی تھی شادی کتنی آسان تھی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کی صیرت کا ایک واقعہ صرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ غور کر لو کہ شادی کا رشتہ اسلام میں کتنا سادگی کا ہے اور ہم نے اسے کتنے رسومات سے بھر دیا ہے کتنے منکرات سے بھر دیا ہے میں اس کے اگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے اسے مروی ہے حضرت سحل بن سعد السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی ایک عورت آئی اور اس نے اللہ کی نبی علیہ السلام کے سامنے پیشکش کر دیا کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنی وَحَبْتُ نَفْسِ لَكْ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کر رہی ہوں آپ کو تحفے میں دیتی ہوں یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں مجھے اپنی زوجہ بنا لیں بیوی بنا لیں میں آپ کو آپ کے حوالہ کرنا چاہتی ہوں آپ جانتے ہیں یہ خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی خاتون کیوں نہ ہو اسے اپنے باپ کی اجادت ولی کی شرط غازی گواہ وغیرہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی خاتون آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر اپنے آپ کو حبا کر دے اور کہے میں آپ کی نکاح میں آنا چاہتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں تو وہ آپ کی بیوی بن جائے گی ام المؤمنین ہونے کا شرط حاصل ہو جائے گا یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال ایک عورت آئی اس نے ایسے ہی کہا آپ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا آپ نے اسے دیکھا اس کے جسم کو دیکھا آپ نے آپ نے نہیں محسوس کیا کہ مجھے اس سے نکاح کرنا ہے آپ خاموش رہے دیر تک وہ عورت کھڑی رہی آپ نے کوئی مصبت منفی جواب نہیں دیا ایک نوجوان صحابی تھی غریب صحابی غریب صحابی اتنی غربت کا صحابی جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی قصد لیکن رشتہ فطرت کا ہے نکاح کا رشتہ ہے اسے اگر رسم و رواج سے بوجھل بنایا جائے گا شرطیں کنڈیشن لگائی جائیں گے تو وہ آسان فطرت کا رشتہ مشکل ہو جائے گا اور جب حلال راستے سے وہ تقاضہ پورا نہیں ہوگا تو حرام زناکاری اور بدکاری کے راجتے شیطان بہ آسانی کھول دے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وہ صحابی اے اللہ کی نبی اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس خاتون سے نکاح کرنے کی چاہت نہیں ہے تو میرا نکاح اسے کروا دیجئے میرا نکاح پڑھا دیجئے اس خاتون کے ساتھ اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی اور آپ نے فرمایا تمہیں نکاح کرنا ہے مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس میرے بھائی نہ تو دولت کا سوال کیا نہ تو پڑھائی اور تعلیم و تربیت کا سوال کیا نہ تو برادری کا سوال کیا نہ تو اس کے کاروبار کا اس کے جاب کا اس کی سرویس کا اور اس کے پیوپار کے بارے میں پوچھا کہ تم کتنا کماتے ہو کتنی دولت ہے کتنی انکم ہے منتلی ارلی کچھ نہیں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا یہ نوجمان ساتھ صحابی ہے یہ تو نیک ہے میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے میں اس کی نیکی کو جانتا ہوں اس کے اخلاق کو جانتا ہوں اس کے عقیدے کو جانتا ہوں یہی شرط مطلوب تھی وہ شرط اس کے اندر پائی جا رہی تھی ساتھی دیکھو اسلام کی نکاح کی آپ نے فرمایا ہے کچھ نکاح ہمیں مہر میں دینے کے لیے اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو اتنا فقیر آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس چادر کے سوا جو چادر میں نے اوڑ رکھی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دندگی میں دنیا میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں دھوڑو اگر تمہیں کچھ بھی مل جائے حتیٰ کہ تمہیں لوہے کیا گوٹھی مل جائے تو بھی لے آؤ مہر میں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے یہی ایک خرچہ ہے یہی ایک خرچہ ہے اور اس کے بعد ایک خرچہ اور ولی میں کا ہے یہ دو معمولی خرچے ہیں جس کی بنیاد پر یہ رشتہ نکاح اسلام میں مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے جایا گئے ڈھوڑنے کے لیے دھوڑ کر کے آئے کہا اللہ کیا ربی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لوہے کیا گوٹھی بھی نہیں ہے بتائیے میں کیا کروں لیکن میں جوان ہوں مجھے شادی کی حاجت ہے مجھے شادی کرنا ہے لیکن میرے پاس ہے نہیں کچھ آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے نہیں کہا تمہارے پاس تو کچھ ہے نشادی کیسے کرو گے نجانے کہا کے ہو کس برادری کے ہو کتنی دولت ہے کتنی آپ نے کوئی سوال نہیں کیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن کریم یاد ہے انہوں نے کہا ہاں مجھے قرآن کریم کی کئی ایک صورتیں یاد ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ وہ صورتیں بتاؤ کون سی تمہیں یاد ہیں انہوں نے صورتوں کے نام بتائے یا پڑھ کر کے سنایا اللہ کے ربی نے فرمایا انتلق بیہا فقد زوجتو کہا بیمہ معاکہ من القرآن لے جاؤ اس خاتون کو یہ تمہاری بیوی بن چکی ہے میں نے اس قرآن کریم کی صورتوں کے بدلے میں جو تمہیں یاد ہیں اسی بدلے میں میں نے اس کو نکاح میں تمہارے دے دیا جاؤ ان صورتوں کو اس خاتون کو یاد کرا دینا پڑھا دینا سکھا دینا وہ صورتیں اللہ کی قسم ہیں اس کی بنیاد پر نکاح ہو گیا اتنا سادگی تھی نکاح کے اندر آج ہم نے اسے کتنی رسموں سے گھیر دیا کتنی ملکرات سے اسے بوجھل کر دیا کتنا مشکل کر دیا آج کیسی کیسی رسمیں ہیں ملکرات سے یادر موسیقی